لاہور اور اس کے مضافات میں سہری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے متابق روزے کی نیت کریں روزہ رکھنی کی دعا وبالصوم غد نویت من شہر رمضان میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں تین منٹ ہے بھائی تین منٹ وہ کرے گا فیصلہ کہ کیوں موبائل کی کار کے لئے کون کالیفائی کر رہا ہے آپ کا کوئی نمبر نہیں ہے آپ کے ستر نمبر ہیں آپ کے چالیس نمبر ہیں ریپڈ فائر راؤن میں بہت تیزی سے نمبر ایڈ ہو جاتے ہیں سکور میں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ everyone is into the game تین میں آپ سے آغاز کر رہا ہوں اگلا ایک منٹ ہے آپ کا اور سرکار آپ کا وقت جی بولیں کچھ کہہ رہے ہیں آپ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اصحاب کحف کا واقعہ قرآن کی کس سورے میں ہے سورہ کحف قرآن میں کن خاتون کا نام سب سے زیادہ آیا ہے آسیہ حضرت مریم غلط فتح مکہ کس تاریخ کو ہوا تھا رمضان کی پاس بیس رمضان انجیل اور زبور میں سے کونسی کتاب پہلے نازل ہوئی زبور ٹھیک ویلیم ٹرکس نے کونسا انسر دریافت کیا تھا پاس الیکٹرون توریت کے بعد کونسی کتاب نازل ہوئی زبور ٹھیک الہامی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب کونسی ہے زبور غلط طور ہے معروف شائر رئیس امروحی کا اصل نام پاس سید محمد مہدی بی پی ایس کے ان الفاظ کا مخفف ہے برک پاس بیسک پیس کے طلوع اسلام کس کی نظم ہے طلوع اسلام پاس اللہم اقبال عراق کے موجودہ وزیراعظم عبدال مالکی ٹھیک مان لیتا ہے صحیح چین اپنا یوم آزادی کب مناتا ہے نائنٹین فورٹی نائن فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ غلط فورٹی نائن دیرا ٹوچی پاکستان جی کس صوبے میں ہے پاس صوبے سرحت میں ہے شاباش 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 ہان جی اگلا ایک منٹ آپ کا ہے اور پھر پتا چلے گا کہ مجھے یہ افسوس ہے کہ ٹیم اے آپ اس مقابلے میں اب نہیں ہے اگلا ایک منٹ آپ کا ہے ٹیم سی اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے علم و حکمت کا بادشاہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس ام المومنین حضرت سودا کی نماز جنازہ کن خلیفہ راشد نے پڑھائی تھی حضرت عمر بلکل ٹھیک محمد بن ادریس تاریخ میں کس نام سے جانے جاتے ہیں پاس حضرت امام شافعی کونسی ام المومنین کھانا پکانے کے حوالے سے جانی جاتی ہیں حضرت زینب غلط وہ دنیا میں وہ کونسا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے زیادہ ہاکی کے ورلڈ کفز جیتے ہیں پاکستان بلکل ٹھیک مشرق کا پیکاسو کس پاکستانی مصور کو کہا جاتا ہے پنٹو غلط صادقین خدا پاکستان کی حفاظت کرے یہ الفاظ کس کے آخری الفاظ تھے قید عظم غلط یاقت علی خان حضور نے دوسرا سفر شام تجارت کی غرص سے کب کیا تھا چوبیس آم الفین چھبیس آم الفین چھبیس غلط چوبیس نگار خانہ نامی اجائب گھر پاکستان کے کس شہر میں ہے لاہور غلط ملتان کراچی انیورسٹی کے پہلے چانسلر کون تھے پاس خاجہ نازم الدین کمپیوٹر کس کی اجاد ہے چارلز ببیچ بالکل ٹھیک اوپیک میں کتنے اسلامی ممالک ہیں چھ غلط نو ہم 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 چھک چھک کے دیکھ رہے ہو انسان کو کسی کے آگے چھکنا نہیں چاہیے تم نمبر سے آگے چھک گئے اس کے ساتھ پسی کیا کرنے چاہیے یہ جو باجی کھڑی ہے نا ساتھ اس نے جواب نہیں دینا پھر پتا چلے گا پھر پتا چلے گا کہ تجھے ملنی چاہیے مرور بائک کے نہیں سارے جواب باجی رکشنہ نے دیے لیکن اترار آئے بھائی حنیف ایک جواب نہیں دیا جیسے آدمی نے وہ اترار رہا ہے باجی کے جواب پر اترار رہا ہے اچھا بھائی یہ ہیں بھائی واسف باجی بھی تو اپنی ہے باجی اپنی ہے ہم سب کی باجی ہے بھائی لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ کہہ رہی ہے میں اس کی باجی نہیں ہوں سب کی باجی نہیں ہے ایک آر ایکسپشن کے علاوہ اچھا نہیں بھائی نہیں واپس ٹھیک ہے بھائی صاحب ہم نمبر آپ نے دیکھی لیے معاملہ بڑے آپ کے یہ فیور میں ہیں آپ کے بھی ستر نمبر جو اور آپ کے بھی ستر نمبر جو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جب ایک سوال کا جس وقت صحیح جواب دے دیا آپ پولیفائے کر جائیں گی اگلے راؤنڈ کے لیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے مساجد کا شہر دنیا کے کس شہر کو کہتے ہیں پاس دھاکا انسان کی روح کون قبض کرتا ہے اسرائیل حضرت ازرائیل جابرگس well played شروع سے ہی آپ بہت اچھا کھیلیں so i think a well deserved victory دوسرے راؤنڈ میں آ کر آپ نے ہم سب کو ذرا چکرا دیا تھا جب ایک دو بڑے آسان سوالات آئے تھے اور آپ ان کا جواب نہیں دے سکے تھے لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے comeback کیا she deserved to win she deserved to win لیکن جو دو teams آج شان رمضان سے جا رہی ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پر اچھی effort کی ہے ان دونوں کے لئے بہت ساری تعلیہ سپورٹسمن سپیرٹ اور واصف جعفری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو گلے زہرہ صاحبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے qualify کر لیا ہے ہمارے semi final کے لئے جو کہ کھیلا جائے گا کیوں موبائل کی اس کار کے لئے تینوں ٹیمز کے لئے بہت ساری تعلیہ بہت سارے نماز جائیں گے آپ لوگ کے ساتھ بہت بہت شکریہ نماز کا وقت اور روزہ اختیار کرنے کا وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوا چاہتا ہے مائیز ذرا دے لیجئے گا مجھے تو ہم اس وقت کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر سند نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان محمد جبریل امیر رہتے تھے دربان محمد ہر دور میں پاتل نے بہت زور لگایا لیکن ابو جی مشعل پرآن محمد امت میں ابو بکر کا سانی نہیں کوئی جو پاس تھا سب کر دیا پربان محمد ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر سند نظر آتا ہے فیضان محمد ایک بار پھر ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر سند نظر آتا ہے فیضان محمد اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھا ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے رشاد نبی سامنے رکھا سیچا ہے لہو دیکھے جو بستان محمد حیدر کی شجاعت ہوکے حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیشہ نے محمد ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر سند نظر آتا ہے فیضان محمد کرتا ہے جو اشعار میں بھی ذکر صحابہ کرتا ہے جو اشعار میں بھی ذکر صحابہ وہی ہے حقیقت میں سناخان محمد بڑھتی ہی رہی شان رفع نہ لکھ دکھ رکھ اللہ کی رحمت ہے نگہبان محمد اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر سند نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں مجھ سے ہو بھائی آشان محمد جبریل امی رہتے تھے دربان محمد در دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن ابو جی مشعل پرآن محمد ہر شخص کی کردن پہ ہے احسان محمد ہر سند نظر آتا ہے فیضان محمد ابھی بریک میں نہیں جانا آپ نے روح جائیں بھی ذرا وسیم اب تم قصیدہ بردہ شروع کرو گے اور ہم تمہارے ساتھ پڑھیں گے شکر ہے کہ ایک ہی منٹ رہ گیا تو مجھے ایک ہی زیادہ امتحان میں نہیں پڑھوں گا میں کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی و سلم دائمًا ابداً عالی حبیبی کا خیر الخلق کل میں مولا یا صلی و سلم دائمًا سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بے شونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر مو انسانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبا سن گفتگو بندہ نبازی خلطہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید دھولانی مولا یا صلی و سلم دائمًا اے من عبادن على حبیبی کا خیر حلق کل رہیمی نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسدر کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی و سلم دائمًا اے من عبادن على حبیبی کا خیر حلق کل رہیمی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے مارد جو ہے ملتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائمًا آبادن على حبیبی کا خیر خلق کل رہیمی سبحان اللہ موسیقی شو اسٹارڈ ہو گیا شو اسٹارڈ ہو گیا شو اسٹارڈ ہو گیا اسلام علیکم موسیقی خدا حافظ کیا آلیں سب کے کیا آلیں آپ کے ٹھیک ہے روزے وزے رکھ رہی ہو پہلا روزہ پہلا روزہ اور ان سب کا کونسا روزہ آج کتے روز ہو گیا آج ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹو کوئی نئی بات بتائیے تم نے نئی یہ بھی تو یہ کیا رہی تھی تو نقل نہیں کری میں نا نقل ہی کیا اس نے جوال دیا تم نے بھی دے دیا پتا تھا مجھے پہلا سر پتا تھا اس کو پتا نہیں نہیں پتا ان لوگوں نے کیا پتا ان لوگوں نے کیا پتا یہ بات بھی صحیح ہے آپ اسلام کریں گے ہم مجھے سلام کریں گے آپ مجھے سلام کریں السلام علیکم وسیم انکل اور یہاں پہ تمام آڈینٹ بیٹھے ہیں ان کو میرا پیار بھرا سلام وَالَيْكُمَ السَّلَامُ بَسِمَا بھائی وہ بھائی یا انکل نہیں ہیں کون ہمیں انکل لئے بچھیاں آپ کو انکل بنا دیتے ہیں دیکھیں کتنے کیوڑ ہیں امیمہ میں صرف آپ کو بھائی کہتے ہوں اور ایک امیمہ کون ہمیں امیمہ بھائی ہمیں بھائی شکریہ آپ کا وَالَيْكُمَسَ اچھا یہ آپ ٹڑھا رہے ہیں پیچھے سے یہ کون ہے جنید بھائی ارے اللہ تجھے خوش رکھے وَسیم انکل اور جنید بھائی کمال ہویا ہے اللہ تجھے جم جم خوش رکھے اور یہ کون ہے وَسیم انکل کون ہے یہ وَسیم انکل بس اب میں جا رہا ہوں تینک یو بیٹا آپ صرف آگل گانے ہیں تینک یو کمال ہے اگر آپ کو بچیاں اچھی لگتی ہیں تو آپ کار باڑھ دیں جو جو بچیاں بچیاں میں سمیں کار باڑھ دیں کار باڑھ دیں کار باڑھ دیں کار باڑھ دیں کار وہ نظر عام ہے خدا آفیس نہیں نہیں آیا نا نرا ان سب بچیوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب جنید جمشید صاحب زیادہ ان انہیں کی کوشش کریں مجھے بتانا میں کار آنانس کر دوں گا ان کی طرف سے سب کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ٹائم ہے بہت کم اس لئے آپ لوگوں سے چیزیں بھی سننی ہیں بس دو تین منٹ ہی ہیں ہمارے پاس پھر افطار میں ہی بات کریں گے تو آپ نے کیا سنانی ہے سورت سورت پر آپ نے کیا سنانا ہے بھئی ہم ہم ناٹ تم سے پوچھا ہے کسی نے تو پھر بھی بتانا تو چاہیں گے ہر کسی سے سب پوچھ رہا ہے تو آپ سے پوچھا ہے تو پھر بھی پھر بھی جانٹ رہی ہو مجھا نہیں پہلے ہم پھر سورت اگر ٹائم بچا تو ناٹ مرنا افطار میں ٹھیک ہے بھئی آپ کا کیا نام ہے علیہ ماشاءاللہ کھڑو کے سنائیں گی تاکہ یہ سب دیکھ سکیں آپ کو سنائیں ہمت کا ایک شیر سنا دیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف سے یاد کرو اللہ بے سے بولو بسم اللہ زے سے بولو زندگی مسلمانوں مسلمانوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ قیامت آنے والی ہے ابھی قرآن باقی ہے خدا کی شان باقی ہے زمیں پہ زلزلہ ہوگا آسمہ پھٹ چکا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا فیصلہ دالت میں ہوگا خدا بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے بندہ جھک کر بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ سب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ زبردست جوڑ سے بولو سبحان اللہ بہت اچھا بھئی بہت اچھا سنائے آپ اور آپ نے کیا سنانے ہیں سورہ سنانے ہیں کون سی سورہ؟ سورہ اثر سورہ اثر سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اثر وَالْأَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْبِسَبْ ترجمہ زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اور نیک عمل کیے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی عدیت اور صبر کرنے کی نصیت کرتے رہے سب مل کر کہہ جئے سبحان اللہ زبردہ زبردہ بھئی کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگ کے لئے پھر ہم نے علماء اکرام کے پاس جانا ہے بریک کے بعد بریچ پاور قرشی میزان صوفی آئل ہائی سپیٹ اور ڈیئر کے آج گپو بھائی ہے نا سہری میں آتے ہیں گپو بھائی گپو ارے ہاں بھئی تم سے بریک لیں گے افتار میں آج میں نے اس سے وعدہ کر لیا آپ نے کل مجھا بولا رہا وہ بریک پہ جا رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں مجھے آپ لے بریک انہوں نے اچھے یہ ہاتھ پہ وہ میں افتار میں دکھاؤں گا چلے بھی ٹائم نہیں ہے ہاں افتار تھا کہ مہنجی اتر تو نہیں جائے گی نا نہیں اترے گی اب آپ لیجئے بریک کیم رے کی طرف دیکھ کے یہ والے ہاں ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بار دیکھتے رہیے شانے رمزان شہر ٹراس میشن واہ واہ ہاں روڑ دست گھڑ موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض یہ کہ میں آج کے بعد کبھی بھی نات پڑھتے ہوئے وسیم بدامی صاحب پر اعتبار نہیں کروں گا اتنا اونچا سر آپ نے شروع کیا اور میرے سے بھی اوپر اور جب میں درود ان پر پڑھنے گیا تو میری تو آواز ہی نہیں نکلی اور بے ساختہ میرے موہ سے نکلیا مروہ دیا آپ نے تو خیر میں پیچھے مڑھ کر دیکھا میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا خیر میں اس بے ساختگی کی معافی چاہتا ہوں اور یہ کہ اور یہ پیچھے دس دن میں جو وسیم آپ کی آواز اتنی امپروف کر گئی ہے اس پر حیران بھی ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ تو میرے ساتھی نہ ہوتے تو ہم یہ ختم کی طرح کرتے اللہ اس کو محمود کو خوش رکھے اس نے پھر میرا ساتھ دیا تو پھر ہم نے اس کو نہ ختم کیا خیر اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے امین امین ایک یہ شیر ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ کہ آج کا مسلمان آج کا جو نوجوان مسلمان ہے لڑکا آج اس کو کیوں نہیں اس بات کا احساس کہ تُو کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ میرے ساتھ آج جو علماء اکرام موجود ہیں ان میں مفتی سحیل امجدی صاحب اللامہ کمیل مہدوی صاحب اور مفتی محمد آمیر صاحب سوئل بھئی سب سے پہلے یہ آپ سے میں سوال کروں گا کہ نوجوانوں میں جہاں آج دیندار لڑکے دکھائی دیتے ہیں وہاں اکثریت دین سے دور نظر آتے ہیں کیا بجاہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک و صلیم بڑا ہی آپ نے اچھا سوال کیا جو ایک چپتا ہوا سوال ہے اور ہر کسی کو حضم ہونے والا بھی نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے اپنی اصلاح نہیں چاہتا کہتے ہیں کہ پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر تو کسی کا عیب عیب نہ رہا آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے میڈیا نہیں تھا اور اتنے دینی پرگرامز بھی نہیں ہوتے تھے اور آج اتنے دینی پرگرامز ہو رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی نوجوانوں میں اصلاح کا جو ایک ریشو ہے بنسبتا وہ نہیں جو ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے دیکھیں میڈیا یا آپ کہیں مدرسے جاتے ہیں کہیں اسکول جاتے ہیں یا اساتذہ کے آگے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک تیمپریری کردار ادا کرتا ہے اصل کردار جو شروع ہوتا ہے وہ ماں اور باپ سے شروع ہوتا ہے دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درزگاہ ہے بے شک جیسا کہ حضرت قدبودی بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ جب وہ پڑھنے کیلئے مدرسے گئے تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے پندرہ پارے پڑھ لیے استاد نے کہا کہ بھائی کیا ہوا یہ کہاں سے یاد کر لیے کہا کہ میری ماں حافظہ تھی پندرہ پارے کی جب میں اس کے پیٹ میں تھا تو وہ قرآن پڑھا کرتی تھی میں نے یاد کر لیا جب اسی ماں ہوگی تو پھر اللہ کے ولی پیدا ہوں گے اسی طریقے سے باپ کا کردار بڑا زودست ہونا چاہیے کیونکہ بچے کے جو ایڈیل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ماں اور باپ ہوتے ہیں یا اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے یا اس کی بڑی بہن ہوتی ہے اگر ان تمام چیزوں میں ایک موازنہ پیدا ہو جائے مثال کے طور پر میں یہاں پر چھوٹی چھوٹی نشاندہ ہی کروں گا باپ فون آتا ہے اور باپ بیٹے کے ہاتھ میں دیتا ہے جس سے نہیں ملنا ہوتا اچھا جی وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نشے سے دور رہے لیکن باپ اس کے سامنے سکرٹ پی رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا گالم گلوں سے دور رہے کیسے رہے گا کہ باپ ان کے سامنے اپنی زوجہ سے لڑ رہا ہے اپنے ماں باپ سے بتمیزی کر رہا ہے تو وہ کیسے آپ سے تمیز سے بات کرے گا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہماری نظر نہیں جاتی اور یہی بچہ جب پروان چڑھ کر اپنے اسکول جاتا ہے اپنے مدد سے جاتا ہے وہ جو کہ ٹیمپریری کردار تھا وہ بھی پھر حضم نہیں ہوتا وہ بھی نہیں کر پاتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اس کی نہ صحبت رہتی ہے نہ اس کا عمل صالح رہتا ہے اسی لئے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی مسلم امت ہے نا فرماتے ہیں کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر سوفے ہے تیرے افرنگی کالین تیری ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسان ماشاءاللہ واقعی شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر تو مفتی عامر صاحب اس میں کیا اساتذہ کبھی کوئی رول ہے کیا کہ آج دین سے دوری یا وہ جو ایک کہتے ہیں نا سیکیولر سسٹم آف ایڈوکیشن اس میں بچے نوجوان اتنے عرصے رہتے ہیں کہ بعد میں جب کالیجز سے فارغ ہوتے تو ان کو صرف اس بات کا احساس ہو کہ بھئی مجھے اچھی نوکری مل جائے وہ پیسے میں کس طرح کمارا ہوں اس کی پرواہ نہیں پیسے بس زیادہ مل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ استاد کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے اور شاگرد اور اسٹوڈنٹ کی شخصیت پر ماں باپ کے بعد اگر کسی کا اثر پڑتا ہے جس کو وہ پک کرتے ہیں تو وہ استاد ہیں یقیناً جس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ابن حیثم فارغی امام غزالی جیسے لوگ آئے تو ان کے اوپر جس کا اثر تھا وہ ان کے اسادزہ تھے جن کا رنگ چڑھاوا تھا وہ ان کے اسادزہ تھے تو اسادزہ اگر فی زمانہ دیکھیں تو وہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں ہر ایک کی بات نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ استاد اگر تعلیم صحیح طریقے سے دے استاد کا کردار ایک مثالی کردار ہو استاد کی شخصیت ایک آلہ ترین بلند پایا شخصیت ہو تو شاگرد امپریس بھی ہوتا ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل بھی بناتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ اگر اسے کوئی سبجیک پڑھانا ہے فیزکس کیمیسٹری سائنس وہ بھی پڑھا دے تو بڑی بات ہے اس کے بعد شاگرد کے احوال پہ اخلاق پہ انداز پہ اتوار پہ کوئی نظر کوئی اس کی اصلاح کوئی تبدیلی کوئی ویجن دینا کوئی مشن دینا کوئی مقصد دینا یہ تو بالکل بھی نہیں ہے اور خاص طور پر فیزمانہ جس بہرہ روی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ یہ دور جس میں مختلف سطحوں سے دعوتیں آ رہی ہیں باقاعدہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مختلف جہتیں آپس میں کشمکش ہیں کہ ہر ایک اپنی طرف بلا رہا ہے اس میں کونسی صحیح سمت ہے نوجوانوں کو سخت رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس رخ کو اختیار کرنا چاہیے آج اس جوانی کے وقت میں اگر اس کا قدم صحیح پڑتا ہے تو پھر آخر تک سمجھ لو کہ وہ اس سفر پہ جاری رہے گا غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جوانی کا پہلا قدم غلط جگہ پہ پڑتا ہے جس کے نتائج آج آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ آج کا نوجوان ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ افسوس کرتا ہے وہ روتا ہے کہ میں اگر کاش اس وقت پہلا قدم اپنا درست سمت میں رکھ لیتا تو یہ درست سمت میں کون رکھے گا یہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی بتانے والا ہے تو اساتجہ ہیں بتانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بروز قیامت جو سات لوگ ہوں گے ان میں سے ایک اس دن کے جب کوئی سائے نہیں ہوگا اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کی توبہ یہ بہت پسند ہے تو نوجوانوں کو اس عمر میں اقبال نے کیا کہا آپ نے شیر پڑھا اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں استعراب نہیں اقبال نے کبھی ستارہ کہا تو کبھی سمندر کہا اللہ آپ کو خوش رکھے کمیل بھائی میں آپ سے بڑا ہی سنسٹیف سوال کرنے لگوں لیکن مجھے جواب پھر بھی چاہیے آپ سے دیکھیں کئی دوست یار میرے کبھی میں ان سے کہتا ہوں یار آؤ میرے ساتھ چلو کہتے ہیں بھائی تو یہ بتا اونچی آمین پڑھنے والا ہے نیچی آمین پڑھنے والا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا ہے داڑی چھوٹی رکھنے والا ہے کہ بڑی رکھنے والا ہے یار خدا کے لئے پہلے مجھے کوئی اسلام تو بتا کون سا میں کس اسلام کے پیچھے جاؤں اس لئے بہتر ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہا ہوں مجھے یہ اسلام نہیں چاہیے یہ بات کتنی مؤثر ہے آج کے نوجوان کو دین سے دور رکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گدارش سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں جوانی کو کوئی اہمیت دی ہے یا نہیں دی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اصحابِ کہف کا تعریف کرواتا ہے تو اس میں یہ کہہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتے ہیں کہ انہم فتیتن وہ جوان تھے جوان کا لفظ استعمال کیا فرمایا آمنو بے رب بہم انہوں نے اپنے رب پر ایمان لے آئے وہ وزیتناہم حدن وہ چونکہ جوان تھے اور اپنے رب پر ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا لہذا یہ اتنا اہم موقع ہے زندگی کا کہ اگر یہاں کوئی اپنے آپ کو سنبھال لے تو جو آپ نے سوال کیا یہ حقیقت ہے اچھا وہ جب مختلف باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو اگر ان میں علمی اختلاف ہو اور تدبر کے ساتھ بحث ہو تو دیکھئے اسے ہر ایک ویلکم کرتا ہے اچھا معاملہ تھوڑا سا میں براڈ پرسپیکٹیف میں دیکھنا چاہیے کہ یہ فقط دینی معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے وسیم بھائی ساتھ میں جب ٹاک شوز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں کیا کوئی اقلی دلیل سے بات ہو رہی ہوتی ہے یا زور دوستی سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے کہ اقل کے ساتھ تدبر کے ساتھ شعور کے ساتھ ایک انسان اپنی دلیل کو پیش کر دے اور قرآن قریب میں یہ ہے وہ مختلف اخوال کو سنتے ہیں اس میں جو انہیں بہترین لگتا ہے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں بس جب انتخاب کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی اور کو قافر نعوض اللہ قرار دینا ہے میں نے اپنے طور پر جس قول کو بہترین سمجھا اس کا انتخاب کر لینا ہے اس کی بھرپور عزت رکھتے ہوئے اس کا بھرپور احترام رکھتے ہوئے ایک منٹ مجھے اور دیں میں کیونکہ یہ بڑی ضروری گفت ہوئی ہے ایک منٹ مجھے اچھا بس وہ لوگ کہہ رہے ہیں ازان ہے اشارہ کر رہے ہیں مجھے مجھے واقعی اچھا چلو بھئی چلے جاؤ بریک پر ظالم ہو اتنی اچھی ضروری بات ہو رہی تھی جاؤ بریک پر مجھے 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 مجھے